امران خان کا جمعیرات کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاز کرنے کا اعلان کہتے ہیں ہم جیف الیکشن کمیشنر سے استفقہ مطالبہ کرتے ہیں شفاف الیکشن ہوئے تو دو تہائی اکثریت حاصل کریں گے ملکی قیادت وہ لوگ کریں جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے ہم اوورسیس کو کہتے ہیں پیسہ لے آئیں یہ پیسے باہر لے جاتے ہیں ڈالر کو ملک سے باہر جانے سے روکنے کے لیے امرجنسی لگانی چاہیے پنجاب کے بعد خیبر پخونخواہ اسمبلی میں الیکشن کمیشنر اور ارکین ایلیکشن کمیشن کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد منظور ٹھوز شواہد کی بنیاد پر الیکشن کمیشن پر شدید تحفظات کا اظہار موجودہ چیف الیکشن کمیشنر اور ارکین نے فوری طور پر مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دیا تحریک انطاف نے استفعوں کی مرحلہ وار منظوری اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی راہنما آسد عمر کہتے ہیں ارکان اسمبلی کے استفعوں کی مرحلہ وار منظوری کے اقدام کو عدالت میں چیلنج کیا گیارہ بندوں کے جو استفعے منظور کرنے کا تماشا لگایا گیا ہے ہم اس کے خلاف عدالت آئے ہیں سارے ملک کے سامنے لوٹوں کے علاوات تمام تحریک انصاف کے ممران نے استفعہ دیا سب کے استفعے ایک ساتھ قبول کیے جائیں اداروں کی پشت پر کھڑے تھے کسی ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کی اداروں کا کام انہی سے کرائیں گے ادارت اداروں کا کام نہیں کرے گی ماریکل طالبہ کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے پنجاب کے حالیہ الیکشن میں بھی یہی کیا جس کے باعث شفاق اور غیر جانبدار الیکشن کا انقاض ممکن ہوا آرمی چیف کو مداخلت کرنا پڑی یہ سیاست دانوں کی ناکامی ہے میرے خلاف سوشل میریا پر مہم چلائی جا رہی ہے الزامات لگانے والوں کو جواب نہیں دیں گے چودری شجاعت کی پریس کانفرنس کہا کاف لیگ کے آئین میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں پارٹی توڑنے والے تاریخ بشیر چیما وضاحتیں دیتے رہے بولے کاف لیگ کے خلاف کوئی سازش نہیں کی آج بھی پارٹی کو جوڑنے کے حق میں وزیراعظم شہباز شریف پلوتستان کے سالاب زدہ علاقوں میں شہریوں کو اکھانا اور پانی نہ ملنے کی شکایت پر برہم متعلق افسران کو معتل کر دیا ظلہ سیف اللہ میں متاثرین سے ملاقات امدادی کاموں کا جائزہ لیا وزیراعظم کا جانبھا کونے والوں کے برسا کا معافضے کی رقم 24 گھنٹے میں ادا کرنے کا حکم میڈیا سگفتگو میں کہا غیر معمولی بارشوں سے وسیع پیمانے پر نقصان ہوا قیمتی جانوں کے نقصان کے ساتھ انٹرسٹرکچر بھی تباہ ہوا ہے غفلت پراملے کو موصل کیا تاکہ بلوتستان میں امدادی کام میں لا پرواہی نہ ہو بڑے چیلنج کا مل کر مقابلہ کریں گے آخری گھر آباد ہونے تک چین سے نہیں بیٹھنگے بلوتستان میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچادی جامبہ کفرات کی تعداد ایک تو بیالیس ہو گئے سیلابی ریلے میں بہ کر تئیس ہزار تیرہ مویشی ہلاکوے مکانات پل اور شارائیں بہ گئیں مواصلہ کی نظام درم بھرم بارش سے ایک لاکھ ٹھان میں ہزار اکڑ پر کاشت فصلوں کو بھی نقصان پہنچا پاک بحریہ کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری تیار کھانا راشن اور دیگر ضروری تامان فرام کیا بول نیوز متاثرین کی آواز بن گیا بول نیوز بنا ایک بار پھر عوام کی آواز آنکر پرسن مداثر اقبال تیم کے ہمراہ سلاب متاثرہ علاقوں میں موجود مشکلات میں فتح عوام کی دعائی حکومت تک پہنچائی بلوچسان میں تباہی کے دل دہلا دینے والے مناظر منظر عام پر لے آئے تین روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی نو روپے ڈیزل کی قیمت میں اضافہ قوم سے مزاق ہے سابق مزرد آخلا شیخ رشید کا ٹویٹ کہا اگر حمد ہے تو بزراء عوام میں جا کر اپنی صفائی پیش کریں ہر ماہ دو سو فیکٹرییاں بند ہو رہی ہیں ایک سو فیصد کرائم بڑھ گیا ہے فضل الرحمان کے دھمکیاں میز بیان مزید انتشار پیدا کریں گے مہنگائی چودہ سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ادارہ شماریات نے ماہانہ مہنگائی کے عداد دو شمار جاری کر دیئے جولائی میں مہنگائی کی شرعہ چوبیس آشاریا نو فیصد پر پہنچ گئی مہانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرعہ چار آشاریا تیم فیصد اصافہ ہوا ایک ماہ میں سبزیاں پچیس آشاریا چودہ فیصد دال چنا تیرہ آشاریا ستاسی فیصد مہنگی ہوئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے